اب آپ کے سامنے مہمان زاکر زاکر علی بیت غلام عباس قاسم صاحب جو ہے وہ شبیع علم جو ہے وہ برام کروائیں گے دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصرہ ودلیلوں وائنہ حتی تسکنہ ورزا کا توہ وطمتیہو فیہا طویلہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فارجہ علی محمد دعا خالق کائنات بانیان دا صفح ازا آپنی بارگاچ قبول و منظور فرماؤ عقیدت دنال مخبت دنال نیت دنال صفح ازا بچائی گئی جتنے دوست اخباب پاک مجلس دے وچ تشریف فرماؤین سید امتی زاکر علماء پرد دے وچ ماما بینا اللہ صاحب دی حاضری آپنی بارگاچ قبول و منظور فرماؤین اہو دربار جتے دواما مستجاب خندی ہیں خصوصا ذکر علی بیت دا اتنا ہیں جدے بچ اصان تسان تشریف کرنے ہیں بلکہ اتھے ملائکہ عالی محمد تشریف فرماؤین مولا انہ دی موجودگی دے صدقے منومدین دیاں تمام دلی جائز خاشاں پوریاں فرماؤین جو جو آسان جو جو خاشاں جو جو نیک تمنا ہیں ذکر علی محمد دا صدقہ مولا مقبول و منظور فرماؤ صلوات مل کے پڑو سیدی ذات صلوات دا پڑنا این وڈی عبادت سارے باوازے بلند صلوات پڑو جی نعرہ تقبیل سب مل کے بولو نعرہ تقبیل ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدرین قل ایمان بلند نعرہ حیدرین حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیعت دے دشمن تلانت سلوات باوازے بلند پڑو اپنیا اپنیا حاجتان دی خاطر سارے باوازے بلند صلوات پڑو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ارحمان ارحمان رحیم صلوات حسینیت اللہ حسینیت مرسلین صلوات 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 محمد 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 وصلاات سبحان اللہ جی ماشاءاللہ سبحانہ وَسْسَلَامُ وَلَا وَزِيرِهِ وَوَسِيهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلِي وَلِيدِ ذَاتِ بُلَانْدَ صلوات سبحان اللہ جی غازی دے جڑے مرید بیٹھیو علماء والے دا علم برامد ہونے میں شبیع مولا حیدر قرار غازی عباس دی شان دا ایک جملہ پڑھن لگا صفین دا میدان صفین نو میرے بادشاہ نفتح کیتا غازی عباس علمدار دے نامے اجانگے جو غازی سرکار فتح کر کے نہ کھڑے گھن تے مولا دا سپے سلار مالک اشتر قریب آیا انہیں کیا غازی عباس بسم اللہ قرآن جی تاریخ دان حضرات میں دے سامنے بیٹھی ہو بزرگ داڑے چھٹیاں داڑیاں والے نہ کھل دعا حصل کرنی نوجوانہ نو اے دسنے جو بادشاہ غازی عباس کچھ شان دے مالک نے مالک اشتر دے کیا دے غازی سنی جنگ کی تیا حالانکہ تینوں میدان وچھ بھیجن تے میں اعتراض بھی کیتا ہا لیکن میں نو ایک غل داستہ سی لڑیا کی میں مولا غازی عباس مالک اشتر دے پاسے دے کیا دے سن چاچا میں بے شک پتر علی دا تین ہیدری زور لگایا سبحان اللہ جی اے بابے والا زور آجل میں نہیں بخایا تے غازی کیڑا بخائی غازی یا کیا پوری توجہ دے نال سنو بھائی غازی نے کیا میں بے شک پتر علی دا ہاں نئی ہیدری زور لگایا غازی یا دنے اے اثر حسین دی خدمت دا ہوئے ہوئے سبحان اللہ جی سارے سوڑ میں بے شک پتر علی دا ہاں نئی ہیدری زور لگایا اے اثر حسین دی خدمت رنگ پاک بطول نے لائیا آدنے چاچا مالک سوڑ پانچ لاک دے شامی لش کر نوں میں پی ڈا وانگ نہ سایا تے جے ساچ پچ دائیں اے چاچا مالک اجنان کا زور عزم آیا تو میں کچھ نوامی کلام سنان کیونکہ میرا اے عبادہ پاک میرے اطاع جتے مجلس ستے جاو میں اگوئی سبق سنانا ہون دائیں پچھلیاں فرمیشاں بھی پوریاں کرنی ہیں لیکن نوام فضائل جڑا پاک نے اطاع کیتا ہے او بھی توانو سنانا مل کے سلوات پڑھو سید دیداد جڈہ سنانا تسان سمات کیتا ہے پاک شبیر دے سنے ویر غازی عباس علمدار دا استقبال کیتا جے رجان کارایا جو غازی عباس دی شان دا میں ایک جملہ اور جناب نو سنانا دے جنگ سفین دا میں تذکرہ کیتا ہے ایا میری فضیلت دا آغاز ایک دو تین چار پانچ دس دی جنگ نہیں این مہینیاں دی جنگ بسم اللہ بڑے پند کر دے ہوئے مولا تشریف لے آئے ایک کتھان فضیلت دا جملہ مولا دا پڑھنا چھانا فرات نو عبور کرنے دریا دا کنارہ مولا علی اپنے نوکر نو آدنے نصیر وانج پتا کر دریا چوڑا کٹ کے تھووویں جتھوو دی چڑھائی کٹووے دی اسی اوٹھو گزر جا مانگے آکھا ٹھیک ہے مولا تے پتا کدے کھلو کرنے کنارہ تے جا کے آواز دے کے آکھی جمجمہ میں تیرے کلو پچھن آیا بسم اللہ کرا جی نصیر آیا انہیں کنارہ تے کھڑ کے آواز دیتی جمجمہ دریاد وچوں کئی جمجمہ نکل آئے سبحان اللہ جی جڑے گال سنن دے آ دی انہیں آکھیا کیس جمجمہ جمجمہ نمیلنے انہیں آکھیا اے تے میں نو پتا نہیں انہیں آکھیا جا پہلا پوچھ کے آ پھر آیا مولا میں تو اڈے آکھن تے آواز دیتی تے اوٹھے تے کہیں جمجمہ نکل آئے نہیں میں کنوں ملنے آکھیا تو جمجمہ ابن کرکرا نمیلنے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی آیا انہیں صدا بنند کی تی جمجمہ ابن کرکرا جے پہلے سو دیتداد سی نا انہ دسوید دیتداد چے باہر آئے انہیں کہا اسی جمجمہ ابن کرکرا تو کنوں ملنے انہیں کہا لیوی پتا نہیں لگا انہیں کہا جا پچھ کے انہیں آیا مولا دے قدمہ تے ہتھ لاکے دے مولا پہلا سینکڑیاں دیتداد ان دسوید دیتداد تے میں کنوں ملنے توں جا کے آخ جمجمہ ابن کرکرا ابن مرمرا آیا صدکے بھائی صدکے آیا کنارے تے کھڑ کے آواز دیتی سون ایک کوئی باہر آیا انہیں کہا آ کیوں میں آئے انہیں کہا پتا ایک رن آیا اے دریاء دی چڑھائی کٹ کے تھوئے کیوں اصلا دریاء ابغور کرنے کیا بھیجی آئی انہیں کہا مولا علیلہ جپال نے انہیں کہا اونا تے بھیجی آئے پر تیری اکل تو میں حیران آم انہیں کہا کیوں انہیں کہا جنہیں بھیجی آئے او جڑا ساڑیاں اینیا نسلہ نو جاندائے انہوں اے نہیں پتا دریاء چھوڑا کی تھوں کٹے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی بسم اللہ کران جی سبحان اللہ جی بسم اللہ کران جی اس گلنوں میں چھوڑ دیتا ہے مولا نے دریاء ابور کی سفین دا میدان آیا سامنے لکھان دا لشکر مولا علیلہ جپال اس جانگ دے کئی روپ بدل کے جانگ کی تھی آخر ایک دن مولا نے اعلان کیتا ہے کل میدان دے میں اپنے پتر نو ٹورنائے او جا کے لڑے دا سبحان اللہ جی ان مولا دے سارے پتر تیار جو کل ساڑی ڈیوٹی لگنی کل اسا میدان چا جانے جدہ سارے تیار ہو کے صبح سامنے فالن ہوئے نا مولا علی سرکار نے اپنے پترہ نو ٹھٹھا مولا حسن نو ٹھٹھا مولا حسین نو ٹھٹھا یویں سیانیتے ہاتھ را کیا دنے بابا تو اڑی اجازت دے طلبگاراں آکھاں نہیں تو ساں اعلان نہیں سی سنیاں او میں تے اپنے پترہ دی گال کی تی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ہاتھ بن کے حسن حسین سردار اندرے بادشاہ ساں تو اڑی پتر نہیں نا کہا بے شک میرے پتر ہو لیکن مبالے والے دن دے تسی رسول دے پتر ہو گئے میں اپنے پترہ دی گال کی تی پترہ نو دیکھ دے ہوئے غازی عباس علم دارت نظر پئی آکھاں غازی اگے ہاں قدم ودا غازی اگاں بدے یارہ سال دی زندگی ہے میرے مولا غازی عباس علمہ والے دی جنہ دا علم برامد ہونے ہیں میں انہ دی فضیلت دا جملہ پڑھنے لگا غازی اگاں ہے مولا علی لاجپال نے اپنی ابا پیش کی تی اپنی ابا یارہ سال دی زندگی دے وچہ غازی نو پوری آگے ہیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی جیڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو ابا پہ وائی کبا پہ وائی دستار اپنی بدی یہ سارا کچھ مشاہدہ نا ویک دینے پہ میرے مولا لاجپال بادشاہ امام حسین اپنی سونی ذلفکار جیڑی مولا تے اتری آئی غازی عباس نو اتا کی تی مشاہدہ کر کے نا سرکار بادشاہ امام حسین فرمین دینے بابا جی آر چیز اپنی غازی نو دے چھوڑی جے جے توڑی اجازت ہوئے تے ایک توفہ میں بھی دے لما سبحان اللہ آکھا دیو آکھا آج میدان دے وچھ غازی عباس میں حسین دے گوڑے تے اسوار ہو کے جاؤنا آج اپنے گوڑے تے نہیں جانا آج میرے گوڑے تے جانا ہے فرمایا اجازت تے نو اجازت مل گی گوڑا مل گیا بادشاہ امام حسین دا غازی عباس توں اے میرے مولا حسین دا گوڑا دساتا سی میدان دے وچھ میرا کتنا ساتھ دے میں دا گوڑے نے جیڑی گالا کیا میں جناب نے سنام لگا مل کے سلوات پڑھ دے سیدی دا آتے فرمین دے نے علی کے علی میں نہیں عام گوڑا علی کے علی میں نہیں عام گوڑا کہ یہ تو باتیں میں دو چار کر دوں اکھے کر گوڑا آدھا ہے میری ماں مجلی تو میں مرتجز ہوں تاریخِ غرناطہ کا اظہار کر دوں کر اظہار گوڑا آدھا ہے مولا تھکاوٹ رکاوٹ نہیں میری فطرت میں براغ سے بھی تیز رفتار کر دوں کھلایا ہے پاک زارہ نے مجھے دانا میں سنبو سے لشکر کو تابار کر دوں بادشاہ امام خسین دے گوڑے لے کے اپنے بابِ علی کو لے تشریف لے غازی عباس لاجپال علی بادشاہ نے اپنے پتر تیار کر کے جڑا غازی شہنشادہ تعرف کرائے وہ میں جناب نسلام لگا سلوات مل کے پڑھو سیدی ذات نہیں سارے باب آزے بلند مل کے سلوات پڑھو جائیں آدھنے خدا کی خدائی میں ہے بابکار خدا کی خدائی میں ہے بابکار گوڑے تے سوار کر کے غازی عباس دا تعرف جڑا خود شہنشاہ ولایت نے کرائے میں جناب نسلام سنا رہے ہیں علی آدھنے خدا کی خدائی میں ہے بابکار 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 خدا کی خدائی میں ہے باوکار میرا غازی آباس ہے بسم اللہ کران جی سارے مل کے جواب دے سو یا علی جوڑیاں جی منی غازی شہن شادی پیشانی چمی ہے علی بادشاہ مسکرا کے آدھنے آؤ تعرف کرا دے میں خدا کی ہدایی میں ہے باوکار ہدا کی ہدایی میں ہے باوکار میرا غازی آباس ہے اور پھروتوہ جولنال کوئی تشریع نہیں کوئی تمہید نہیں غازی شہن شادی پیشانی چمکے امیرے کائنات آدھنے سن لو جو سیرت میں صورت میں حیدر کرا میرا غازی آباس ہے بسم اللہ کران جی یا علی جوڑیاں جی منی میں بسم اللہ چا کران ایک باری سارے مل کے بچیاں دے ناردہ جواب دے کے یا کھو نارائے حیدری یا علی جوڑیاں جی منی مولا علی آدنے غازی شہن شاہ تیری پہلی جانگے میرے حکم دنال میدان پہ چاہنا ہے جی بابا میں انتظار پہ کردہ ساں قدا توڑا حکم ہوئے قدا میں ثابت کران علی دا علی پتر علی دا بہادر پتر غازی شہن شاہ غازی بسم اللہ پڑھ کے میدان وچوانج لیکن بابے دی ایک وسیعت یاد رکھی بابا حکم فرما ہوتا سہی انگلدہ اشارہ کیتا ہے امیر کائنات نے میدان والی اشارہ کر کے غازی عباس نو وسیعت کر کے آقا علی مرتضی گالکیڑی یادے نے جو ہر آج میدان میں سب کو دکھا دو من کر کے قدموں سے درتی اڑا دو سبحان اللہ کرام بھائی بسم اللہ کرام جی غازی آج بابے دی وسیعت یاد رکھ میدان دے وچوانج لیکن سامنے لکھان دا لشکری بابا حکم فرماو کیڑی وسیعت کر دے پیو آقا علی دنے سن لے جو ہر آج میدان میں سب کو دکھا دو من کر کے قدموں سے درتی اڑا دو جو ہر آج میدان میں سب کو دکھا دو من کر کے قدموں سے درتی اڑا دو عطا کر دی میں نے جسے ذلفقار عطا کر دی میں نے جسے ذلفقار میرا غازی آباس ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جی یا آئیلی جوڑیاں جی منی سبحان اللہ جی جی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جیڑھ لے آکھیا نا غازی میدان وچ جا کے جوہر ایا جا وخا من کران دے قدمہ تو درتی اڑا دے کیوں تینوں اپنے بعد میں ذلفقار دیتی بسم اللہ کرام اے اوہ ذلفقار جنہیں ہر میدان وچ فتح حاصل کی تھی ٹورین مولا علیلہ جی پال دے سونے پتر غازی آباس علمدار این میدان دے وچ جڑے والے آئے نا ایمیں گوڑے نو رکابانو نا ایمیں کھچے دیتی گوڑا رک گیا مولا نے اکھیا گوڑا رکیا کیوں ہوئے مولا تسیہو میدان دے وچ تو آڈا ہے پہلا حملہ کفار شام تے پہلا حملہ میرے لئے کیا حکم ہے گوڑا تیرے لئے حکم نہیں تینوں ایک گال پچھنی داستہ سہی میدان دے وچ میرا ساتھ کتنا دے نہیں سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی میدان دے وچ میرا کتنا ساتھ دے میں دا گوڑا آدھائے بے شک بادشاہ امام حسین دا گوڑا آدھائے لیکن آج میرا نصیب میرا مقدر بڑھائی بلاندے آج میرا نصیب میرا مقدر بڑھائی بلاندے گوڑا دا ساتھ سہی کی میں آدھائے مولا رکابہ نو کھچی دے گوڑے نے جڑے والے غازی سرکان رکابہ نو کھچی دیتی نا گوڑے نے اگلے سوم بچا لے میدان والے اگلے سوم بچا کے گوڑا ٹوریا تے غازی شہن شانو گال کےڑی یاد آئے بڑک سے بھی زیادہ میں رفتار کر دو ملے موز لشکر کو فننا رکار دو ہوئے 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 سبحان اللہ آز نسلہ آباد خامن بھائی جی وہ پہ بھائی مولا ملنگو جی وہ پہ مولا علیلہ جپال شہن شاہ دا پتر غازی علمہ والا توڑی خیر فرمائے جی ایک واری سارے بچے اتھے سامنے آجو اتھے سامنے آجو تاکہ میں توانو ویکھا ویتوڑی امت طاقت اتنی بلاندے مولا نے خاص مور توڑے اتلائی ہوئی کیونکہ زبانہ او دو تک بول دیں گی جدو تک مولا نو منظور نہ ہوئے یہی چراغ کھلیں گے تو روشنی ہوگی پوری توہ جو دینال گھوڑا دہ ذرا رکابہ نو کچی تا دیو مولا نے رکابہ نو کچی دیتی ہے گھوڑے نے اگلے سو بچائے نے آج اے مولا سن لو برک سے بھی زیادہ میں رفتار کر دوں مزموں سے لشکہ کفینار کر دوں مبرک سے بھی زیادہ میں رفتار کر دوں مزموں سے لشکہ کفینار کر دوں میں خوشبخت ہوں جو ہے مجھ پہ سوار میں خوشبخت ہوں جو ہے مجھ پہ سوار میرا غازی عباس ہے او خیر ہوئے بھائی علمہ والے دے مرید جیمن پہ بھائی یا علی جوڑیاں جیمنی حیدرین یا علی جوڑیاں جیمنی چالتا ہویا نا اوہ مالک اشتر جنو اطراز سی بغازی عباس دے بھیجن تھے آیا مولا مولا کی کیتا جے کی کیتا جے ناکہ کیا ہویا ہے میدان دے بچی یارہ سال دے پتر نو ٹور دیتا جے ہوئے 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 یارہ سال دے پتر نو بیج دیتا جے مولا نے کہا تو نی جان دا بیجیا کنے میں تو نی جان دا بیجیا کنے میں مولا سامنے لکھان دا لشکرے غازی دی زندگی یارہ سالے جڑوے گال کی تینا ایمیں کلائی دے بچ ہاتھ پایا مولا دا کلائی دے بچ ہاتھ پانا ہا بیندہ بیندہ زمین تباہ گئے آکھیا سنن بے شک یارہ سال زندگی ہے بے ساک لکھان دا لشکرے آتے نو دا سدیما شجاعت کا پیکر جلی ہی لگے گا یہ لڑتا میں گائی علی ہی لگے گا ہوئے 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 شہن شاہ کریں شہن شاہ تو آدھی یہاں ازتابلان بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران سبحان اللہ بھی مولا انہا نوجوانہ دی زندگی خیر فرمائے بھائی بسم اللہ کران شہن شاہ غازی تو آدھی عبادت قبول فرمائے ایمیں کلائی دے ہاتھ پائے آکھیا بے شک غازی یارہ سال آدھائے سامنے لکھا نہیں سامنے کروڑاں بھی ہوئے تے غازی تو کامن غازی تو کامن کیوں آبادشاہ دینے سن لے شجاعت کا پیکر جلی ہی لگے گا یہ لڑتا دکھائی علی لگے گا شجاعت کا پیکر جلی ہی لگے گا یہ لڑتا دکھائی کیوں لڑتا دکھائی لگے گا شجاعت کا پیکر جلی ہی لڑتا دکھائی میرا غازی عباس ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی بھائی بسم اللہ سلام کریں نا تھنوں جیڑے بلاند ہوگی نی جیو پھائی بھائی مولا سلامت رکھے تے غازی عباس نے بھی واقعی ثابت کیتا آکے پہلا حملہ غازی شہنشاہ نے کیتا ہے کفار دیا لشکران اے اڈن لاؤ پیا سراندیاں کھپڑیاں اڈن لاؤ پیاں فضامت انہیں ہاتھ بان کے آدھنے بچاؤ 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 علی آگیا ہے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ ہر طرف وہ شور بلاندے بچاؤ بچاؤ علی آگیا ہے بچاؤ علی آگیا ہے بچاؤ علی آگیا ہے حتیٰ کہ پاک میرے کائنات صحابیوں نے بھی شک پہ گیا خود علی پہ لڑ دیں خود علی پہ لڑ دیں بابا جی چٹی داری والا بزرگ صحابی ایمیں دامن حلا کے نا دوجہ دا آدھا یار بڑیئے جنگہ امیرے کائنات دیا ویکھیاں نے لیکن جکن آج علی پہ لڑ دیں پہلے انج نہیں لڑے کھڑی جی میں آج پہ لڑ دیں انج پہلے کھڑے نہیں لڑے غازی شاہنشاہ دے سونے بابے نے گالے سون لی ٹور دے ہو یہ قریب آکے آدھنے دامن حلا کے کدھیاں گلہ پہ کر دے ہو میں علی تے تو آڑے کھڑا ہوئے 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 سبحان اللہ جی کدھیاں گلہ پہ کر دے ہو میں علی تو آڑے کھڑا آکھیا جی تُسا مولا ایتھی ہو تے لڑ دا کونے پہ آ لڑ دا کونے پہ آ علی شاہنشاہ دے نہیں سن لو میں بے شک جلی ہو بے مسلے جہاں ہوں مجھے گور سے دیکھو میں تو یہاں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آکھیا مولا جی تُسی یہ تھے تے لڑ دا کونے پہ آ آدھنے سن لے میں بے شک جلے ہو بے مسلے جہاں ہوں مجھے گور سے دیکھو لڑ دا کونے پہ آ علی کہہ رہے ہو جسے بار بار علی کہہ رہے ہو جسے بار بار میرا غازی عباس ہے اوکی نسلہ آباد ہونڈ بھئی جملہ آباد ہونڈ بھئی بڑی منظوری والی مجلس ہے بھائی عمران دی یا عائلی جوڑی نہیں آزان سن لیے یا اطلاوت جاری رکھئی جی بسم اللہ نارا بھائی عمران جی تُساں جانا نہیں میں تو آڈی ہوں فرمائش پوری کرن لگا بجلی چلی گئی تو کیا ہوا ذکر کا مالک مجود ہے بجلی چلی گئی تو کیا ہوا ذکر کا مالک مجود ہے بے وفا پہ کیا توقع وفا کا حالک مجود ہے بسم اللہ کران بھائی بسم اللہ کران جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی بے وفا پہ کیا توقع وفا کا حالک مجود ہے ایک بار سارے تلاوت کرو بلند آواز دن سلوار پڑھو جی آہ 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 اور سا میرا ساتھ دی رہی میں یہی پڑھنا ہوں 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 ہ 1968 آہ آہ موسیقی 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 جن نعرہ علیہ علیہ ورد پکایا تیمو شکل وچ عز مایا میرا مولاکہ میں عودے آیا بیڑا پار لگایا علی علی ہر زبان وچو علی علی نے اس حدا بلان دھونی چاہی دیئے پوری عقیدہ دنال بولو حیدری جو میں تسا سونا سماعت کیتا ہے دسنا چاہنا ایک دیمانہ اے دیمانیاں نو چاہے نا دی گردن کٹ جاوے چاہے زندگی اے نا دی ختم ہو جاوے زبان علی علی کرن تو رک نہیں سانگ دی مسال دینی چاہنا کوفے دا این سنٹر چونک خجور دا درخت دیمانہ علی دا سولی دے چڑے آیا محبت جرمِ علی دی محبت جرمِ علی دی محبت لوگا نے پوچھیا کس وجہ تو سولی تے چڑے آئے دیمانے نے ہلارا لیا دیکھیا دا گال سن لو میں نو مل گئے بہارے میں نو مل گئے بہارے میں نو مل گئے بہارے تے آنکھیں میں سم فی مارے علی دا دل وچ پیارے تے سولی تے لے کے نو مل گئے بہارے 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 سوالاللہ جیو پہ بھائی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی اپنے محسن واجب القدر دیں اینہ منو اغاز دو پہلائیں کے فرمائش کیتی ہے جی آنکھ ہوتے میں ایک جملہ ہوتا بھی سنا دیں اے منو اے داست دیں نے جیڑے ویلے میرے سلوات مل کے پڑھو جی سید دیزا آتے دعا پہلے دن میں اشریدین انا کل جدہ مجلس پڑھی تو میں ایک دعا منگی آئی آپنے لئے مومنہ لئے آج اس ممبر تے کھڑ کے ایک دفعہ دعا نو دھرانا چانا تاکہ بانی مجلس دی صفحہ دعا بھی منظور ہو جاوے اور عقیدت مندالی حاضری بھی قبول ہو جاوے ایک دفعہ سلوات مل کے پڑھ دیو سید دیزا آتے دعا دا ایک جو ملا سنو جی آہ میرے مولا میری یہی ہے دعا پار نہیں مانگ دا بنگلہ نہیں مانگ دا کٹھی نہیں مانگ دا لکھا فیرسہ نہیں مانگ دا مولا تیرے کلو ہی کے دعا چھوٹی دی منگ دا چانا آکھا غازی دا نو کر او مولا دا دا کر مانگ کیا مانگ دائیں آکھا صرف اپنے لئے اے جیڑے پاکانی مجلس دے بچائے بیٹھیں اے نا لئے بھی دعا مانگ دائیں آکھا مانگ دعا اسی قبول کرنوانیاں اسی دے مجلس دے بچائے بیٹھیں انتظار پہ کر دیاں تدا مومن دعا ماں آکھنٹے اسی آمین بھی مور لاندے جائیں سبحان اللہ جی اپنی اپنی حاجتہ ہمارے سارے ایک دفعہ جولی پھلاو جی تو آڑے لئے دعا مانگ دائیں اپنے مولا کو لوں میرے مولا میری کیمرے والے بھائی جان ذرا بھواؤں ہیں کیمرے نو تاکہ پتہ لگے کیڑا کیڑا بندہ آلے محمد کو لوں دعا مانگ دائیں میرے مولا میری یہی ہے دعا مجھے بسر دلہ چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ نسلہ آباد ہونجی جی آجی شاہ انشاء اللہ جی پال زندگی آن یا علی جوڑیاں جی منہ مولا اس دعا دے صدقہ بانی مجلس تمام مومنا دیا حاجتہ پوریا کریں اوہ دیوانہ دعا پہ مانگ دائیں جڑا ساری دنگی سیدان دے دروازے تھے جارو نال باری نہیں بلکہ اپنی داری دے نال جارو دیں دا رہے انہیں پوچھے آدھس ہوتا سہی اے سلمان سیدان دے دارتے آئیں ملیا کے آئی انہا کے سن لے میں سیدوں کا نوکر بنا ہی رہوں گا محمد کے دار پہ جھکا ہی رہوں گا نہ سلام آباد ہوں انجی ذکرال محمد صدقہ آباد ہوں انجی یا علی جوڑیاں جی منہیں سلمان دے سن لے میں سیدوں کا نوکر بناہی رہوں گا محمد کے دار پہ جھکا ہی رہوں گا جو پنجتن ہیں کرتے خصوصی عطا مجھے وہ عطا چاہیے وہ زینب دا بھی یہ تھوڑیاں دعا پھوریاں کرے جی بسم اللہ کران جی یا علی جوڑیاں عقیدت ماند بندہ میرے دروازے تھے آیا انہیں دستک دیتی ہیں زاکر مولادہ میں کار دے بیچ علم لانے ہیں کار دے بیچ علم لانے ہیں میں کہا جی بڑی سونی گال کی تھی علم تسان لانے ہیں میرے لئے کیا حکم ہے انہاں کہا تسان آ کے نا اتھے ذکر آلے محمد دا کرنے ہیں تے بعد دے بیچ علم لانے ہیں میں کہا ٹھیک ہے وقت اے وقت ہے پہنچ گیا میں بھی تے وہ کیا میرے تھے او دلوہ بندہ اور تیسرا کوئی نہیں سی میں کہا یار کسی نو دستیا نہیں میں کہا شہر اشتیار چاڑے ہیں نیٹ ہوتے کوئی بھی نہیں آیا میں کہا میوس نہ ہو جتے کوئی ناوے ہوتے محمد آلے محمد آئے ہوندے نہیں بسم اللہ کرام بہت نسل آباد غمانی جتے کوئی ناوے ہوتے آلے محمد آئے ہوندے نہیں میں بسم اللہ پڑھ کے خطبہ شروع کیتا تھے بندے آنے شروع ہو گئے بسم اللہ کرام جی بندے آنے شروع ہو گئے جو میں مجلس پڑھا ہوں امتداد ود دی جاندی اوہ جو میں نکیب ممبر نے میرے کولا آگیا سوزی پڑھ دینے پر میں نوکان دے بچاند ہے ساکر صاحب ایک مسئلہ بن گیا ہے میں کہا کی ہویا ہی آدھائے جتنا لنگر دا میں اتمام کیتا سی نہ او دے تو زیادہ بندے آگے نہیں جتنا میں انتظام کیتا سی پہلے بندہ کوئی نہیں سی تے اون باندی جگہ نہیں پی لگ دی میں کیا فکر نہ کر علمہ والدہ علم بلاند کر علم بلاند کی تاسو علم بلاند کی تاسو آدھائے جا کر مولا آلہ دسا آتا سی میرا رتبہ کیا ہے کم میں کیا کرنا ہے میں کہا جیڑا تو لنگر پکایا ہویا ہے اس سارے خوابی لہن دیتے مکن نہیں لگا اس سارے خوابی لہن دیتے مکن نہیں لگا کیوں تو کامی بڑا سونا کیتا ہے آدھائے دس مولا دا دا کر کم کیا کیتا ہے میں کیا سن لے آخ دے مقدر نے مجھے کو ہی دن یہ دکھایا علم غازی کا میں نے گھر میں لگایا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ جی جیو پہ بھائی جیو پہ بھائی جیو پہ بھائی سارے جواب دے وہ یا آئیلی جوڑیاں جی من نہیں میں کیا کام بڑا وڈا کی تا آخ دے مقدر نے مجھے کو ہی دن یہ دکھایا علم غازی کا میں نے گھر میں لگایا جو دیتے ہیں غازی سبھی کو شفا جو دیتے ہیں غازی سبھی کو شفا مجھے وہ شفا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو پہ بھائی لطھا تروں بینی دے برکیاں دا جلدہ زین تو زا منویرے امران دی پوتری چھپ کر گے گئی قید کو نومنے حضور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت جو جی جی میں فضیلت سنی جی نا این میں مصیبت بھی اویں سنو آخری پرسائے ہر مومن دا شبی مولا غازی عباس علم دار دی پلکل تیارے لیکن اے او دی شبی علم آنی ہے جنہ دے آسرے تے حسین آپنیاں بھینا نو لائے کہ کربلا دے جنگل تے دے رہے لائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہر موڑ تے آدھا رہے مولا اجازتہ دے بھونا میں غازی دے ہون دیا تو اے ڈیویل کوئی اکھ دا اشارہ کر کے بھی وکھے آکھا نہیں اب باز چھپ کر ون غازی چھپ کر گیا ہر موڑ تے حسین دی چھپ دے وچ چھپ رہن والا بسم اللہ ہر موڑ تے شبیر دی چھپ دے وچ چھپ رہن والا مولا لاچار ہو کے بے آس ہو کے زمین تے بیٹھا ہوئے میری مصومہ جناب سکینہ قریب آکے آدھی انہیں چاچا عباس چاچا عباس تُو ہے ساڑھا ماشکی ساڑھے علماء والا ساڑھا مانے چاچا میرا چھیا مہینیہ دا اصغر مرین دا پیا مرشدادی کیا کرا آوازند ہے تُو ہے ساڑھا مان او سنگ دے ہی تے دو گھوٹ پانی دے پلا سکینہ سیند دے قدمہ تے ہتھلا کیا بی بی میں تے منتظر ہاں قدہ تُو سامننوں میدان وچ بیجن دی اجازت دے وو اپنے بابے کنوں اجازت لے دے وو میں پانی لے ہاں نال گنائے مرشدادی اگے اگے گے بی بی سکینہ پچھے پچھے مولا غازی عباس دروازے تے آکے رک گئے نے غازی علمدار بی بی سکینہ اگا تے ودن دیکھ کیا دنے بابا میڈا سلام ہووی آو میری ازتاں والی دی کی میں آئیں بابا میرا چھیا مہینیہ دا بسم اللہ کرام بھائی مولا زندگی دراز کری میرا چھیا مہینیہ دا ویر پیا مریندہ ہے میں چاچے عباس نو لے آئیاں چاچے عباس نو اجازت دےو میدان وچھ جا کے پانی لے دریاد کنارے توں آوازن دے سکینہ تیرے ویر دی زندگی کتنی ہے بی بی یا دیے چھیا مہینیہ دے تتراؤں دنہ دا ستا سائے دینو گل دنہ اللہ کیا دے تیرہ تیتراؤں چھیا مہینیہ دے نا تے میرا بتری سالان دا ہے بسم اللہ کرام میدان وچھ بیجنا نہیں چاندہ اے دیاس رہتے تے میں اپنیاں بھینا نو نال آندا ہوئے آئے بسم اللہ کرام جی نا بیج دا تیرہ ویر فکت شیم آدھا ہے میرا بتری سالان دا ہے بے آس ہو کے آئی آدھی اجازت تا نہ ملی غازی شاہنشاہ دنے میں خود کوشش کریں دا آمیر نال شرم و خیادی ملکہ دے دروازے تے آئین غازی اننا ما یرید اللہ دی آئیت پڑی مرشدہ دی دا اندر اعلان ہوئے ہیں آکے فیضہ نے پتا کی تا ہے اکھیا کوئی غیر نہیں تیرا علمہ والا ویر آیا ہوئے آئی او میں صدقے ہمہ بھائی صدقے ہمہ بھائی تیرا علمہ والا ویر آیا ہوئے غازی نو بلا غازی اندر آئے نے ایم نگامہ جکانی آئے نے مرشدہ دی توہیڈے دروازے دا سوالی بان کے آیا مانگ غازی کیا مانگ دا ہے مرشدہ دی کوئی ہور چیز نہیں مانگ دا جانگ کرن دی اجازت بھی نہیں مانگ دا مانگ دا ایا کو جان حکم دے وہ میں سجدان دے بالان دی خدمت کران میدان وی چھپانی لیا ہے وہاں آدھی یہ واسطہ اوکھا پائے غازی اتھا روکوان جا بی بی اندر داخل ہوئے ایک وردی کڑی ہے جی میں بابے نے سفین دے وچھ وردی پوائی آئی سین نے وردی کڑی غازی یہ وردی پہن کے میں غازی نے وردی پہنی غازی اباس دے بچپن دے نکے نکے ہتھیار وردی دے نالچسپاند کرنے شروع کی تین بی بی آدھی یہ غازی سر تو لے کے پیرانتہ ہی ڈٹھائے پیرانتہ لے کے سر تین دٹھائے غازی تین اجازت دیتی ہے پانی لیند دکھاتر آج بھین دی روح راضی کر سین حکم کرو شام یانو شام کوفیانو کوفہ یاد کرا دے ماں بی بی آدھی یہ نہیں میری روح راضی کر آکھیا سین حکم کرو سر تو لے کے پیرانتہ ہی ڈٹھائے پیرانتہ لے کے سر تین دیکھے غازی شہن شادی ملکہ شرم و حیادی پیکر مخدومہ سین آدھی یہ غازی اتنا سوال ضرور پورا کر جی میں توں سوال کیتا ہے میں پورا کیتا ہے پانی گنن دی اجازتیں نو دے دیتی ہے ان میری روح راضی کر آکھیا سین حکم فرماؤ کیا تھوڑا حکمیں آکھیا سون لے ذرا ٹور کے وکھا اگے خیمیاں دے اے اجڑ گیاں دا ویرے او تین موت دے پاسے ٹور کے غازی رل سی جنگلاں بیچ ہمیں او میں صد کے ہواں او میں صد کے ہواں آوازان دے بازار دے ہر موڑی اتے اوہ سی کام زرفان دی بھیڑے اوہ ہر موڑتے کھڑ کے اے چانگازی آسی یاد تیری تسیں آدی میں آدی دی دیاں اوہ بطول زادیاں جان دیاں میدان مچ جانائیں تو ولنا کوئی نہیں اوہ میں صد کے ہواں ایک منزل ہور وداو بی بی دی اجازت ملیے دو قدم اٹھائیں گازی عباس دیں آلیہ سین نے جو بیجے آئے یہ میں مرشد حسین آئے جو میں جیک تو پانی آن دائیں اوہ ماما دی جائیں غازی نو کیوں بیجے آئیں اکھا باستہ اوہ کھا پایا پانی لیند دی خاطر بیجے آئیں اچھا انہوں توں جو بیج دیتا ہے میں بھی اجازت دین دا غازی جو میں آلیہ بین دی خواہش پوری کی تھی یا نا میری بھی خواہش بھی پوری کر مولا حکم کرو عباس یہ جڑے وطن تے لگے ہوئے تیر نہیں میں نے چاہ دے بسم اللہ کراہ جی غازی نے تیر لہائے دے دتے ہیں غازی یہ ڈھال میں نے چاہ دے ہیں غازی نے دتی ہیں غازی یہ تلوار میں نے چاہ دیں غازی نے دتی ہیں غازی نیزہ میں نے چاہ دیں غازی نے دتا ہے جڑے بلے خالی ہاتھ ہو گیا ہے نا علیدہ علی پتر حسین آقا پیرانتلاہ کے سارتائیں دیکھ کے غازی ہون بے شک لگا جا سینے تے ہاتھ مار کے آگ تیرے ٹر جان دے وڈے ارمان بین نے ڈٹھائے قریب آ کے دامن حلا کیا دیئے کیا پیا کریں دائیں میدان دے بچ ایمیں بیجی دائی وین میدان دے بچ ایمیں بیجی دائی وین آ کیا تو نہیں جان دی ان سفین لڑی ہو یا اے چھوٹے نہیں رہنے وڈے اتھیار ہو جانے میں نہ چاندہ غازی جانگ کریں دو قدم غازی نے چائنے حسین آقا آ کے گوڑا روکی آئے ایمیں رکابان دے وچ ہاتھ پا لے آئے حسین آقا آ دے نے غازی بسم اللہ لگا جا غازی ٹرن لگائے رکابانو کھچی دے کے روک لے آئے آقا حسین آ دے نے ایک گال دا جوا مگنا چانا مولا حکم کر آوازان دے جے وین دائیں تا بے شک وانج ایک گال میں نو سمجھائی وانج اوہ تیرے بعد نہیں میں زندہ رہنا میں نو قبر دی جا دیکھیں آوازان دے تیرے بعد میں بچنا کوئی نہیں میں صدقے ہماری باس آیا دریاد کنارے تے گھوڑا والا چھوڑی یہ شامیانے شام کوفیانے کوفا ایمیں خالی کی تائے دریاد وچ گھوڑا لہایا مولا نے دیکھیا دنے ہمان تو پانی پی آوازان دے پانی کی میں پیما میرے مرشد بال تسہین جا تک مرشدہ دے نہ پیتا میں نہ پیسا اوہ تیری وفا تو صدقے جاما تا آئیں آج بھی تیری شبیعہ ذل جنا اے مومن برامد کران دے نے تے حق لا مار مار کیا دے نے سچی وفا کی تھی آل محمد دنا میں صدقے ہو جام ایمیں بچک بریئے لانتی دیکھ کیا دائے کیا پہ کر دے ہو غازی کلہ میدان دے وچے بدن تے اتھیار بھی کوئی نیسو ایک ایک کر کے نہیں جان دے سارے یا قدام حملہ کرو یا قدام حملہ ہونا شروع ہویا ہے غازی نے مونڈے تے مشک پائی ہوئی ہے کوچھ شش پیا کر دے کسے طریقے پانی خیمیا وال ٹور جائے کوئی لانتی تلوار پہ ہمار دے کوئی تیر پہ ہمار دے کوئی نیزے پہ ہمار دے ایک لانتی نے ایجا وار کیتا ہے غازی دا بازو کلم ہو گیا ہے اوہ میں صدقے ہو جاما دے ٹی بیتے چڑھایا ہے بابیدی جنگ کی تی دیندہ پیا دوسرے ظالم نے وار کیتا ہے غازی دا کھبا بازو کلم ہو گیا ہے وہنڈور دیاں مشکاں اپنے موں وچ دیتیاں نے بازو تے کلم ہو گئے نینا مشکاں دیاں دورے موں وچ دیتے نے کسے طریقے پانی پہنچ جاوے ہائے کرن والیوں ایک ظالم نے تیر چلایا ہے تیر آ کے مشک دے وچ لگا ہے اوہ تیر مشک دے وچ نہیں لگا سجدان دے بچے آ دی آس تے آ کے لگا ہے صدقے ہما بھائی پانی بکھر کے زمین تے ڈہ پے آئے جڑویلے بے آس ہویا ہے ایک لانتی نے گرز دا آوار کی تے پیشانی تے آ کے لگا ہے گرز دا آوار غازی آکا نے زین چھوڑی ہے شدادہ فضل درے دا ٹبا چھوڑی ہے خیمیا وال دوڑی ہے شدادہ روکی آ دے چاچا حسین میدان دے وچ آؤ میرا بابا پیا مریند ہے اوہ میں صدقے ہوا حسین بادشاہ تو پرسی چھوٹیے تلیاں ٹیک دے شبیر میدان وال ٹرین حقل مار کے آ دینے کے نلتھائیں میری اکھی دا نور مک گیا آئی آوازہ دے کے نلتھائیں میری کمر دا زور تروٹ گیا آئی مولا غازی دے بازو تھڑپے نے مولا نوکر حاضر آئی ویر دے بازو چمے نے اب بازو پورا کی تھی غازی دے لاش نے کروٹ تبدیل کی تھی مولا دے قدمہ تے آگئی حاضر آئی ویر دے بازو چمے نے گود دے وچلے نے ویر دا سر چاہے جھولی دے وچ رکھے ہیں غازی اکھی کھول غازی اکھاں کھولیاں نے غازی غازی میں کونہ تو اے میرا مولا میرا لاجپال بادشاہ امام حسین زارہ دا پترین رسول دا نواز سائیں غازی میری اتنی شان دا سیا آج اتنیا شانہ والا تیرا سوال کرنا چاندہ ہے سوال پورا کریں گا ہاتھ اے کوئی نہیں ہے مولا ہاتھ ہون دے تے ضرور باندہ ہی میں نگامہ جو آگ کا ایک کوئی گال لاندہ سوال او کرے او تسی مالکو میں نو کراں او میں صد کے ہواں جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں رو سنگیا آخری مکانے جھولی پھیلا کے دعا منگو دو ہنجو آج آمن عبادت مکمل ہو جاوے آکیا اتنیا عظمتاں والا تیرا سوال یہ ایک سوال کرنا ہے ضرور پورا کریں مولا جے پورا کرنے والا آیا ضرور پورا کر سام اے بازو سلامت کر دے ہو نا شامیانو شام کوفیانو کوفا یاد کرا دے ماں نئی گازی منو ایک گلدہ جواب دے نہیں ویر دے بازو چو میں نے مولا حسین نے اپنے سونے ویرنو وے کے آدنے ہے دستور سوارا نام او لیندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے او تونکی میں لتھائیں چانگازی یا دو میں ہاتھ کٹیں سب کے ہوا سب کے ہوا او آواز آیا پہلے سار جنی آئے وال پھاسگے نے پیر رکابے او میں نوں بابے آن لہایا ہے خود نجفچ رفتوں آواز آن دے او کھا لتھا ہاں بازو تے نال کوئی نیسان بابے آکے مدد کی تھی ہے آخری وین علم میرے مولا دا سامنے لیا ہو جی آخری وین آجا تک نہیں جڑے ویلے میں آنکھاں اس ویلے شبیہ میرے سامنے آوے شبیہ علم میرے سامنے آگئے جڑا بندہ میں تے دعا مگنی ہے آخری پرسائے مکمل ہو جاوے غازی میرا سوال پورا کر ہر شہید بھی لاش جو میں خیمے کھڑی تیری بھی خیمے لے جانا چاہنا آوازنے مولا تو آجے ہر حکم دا میں پاباند رہیا آنا آج نوکر پاباند تو آنو کرنا چاہنا ہے غازی مانگ کیا مانگ دائیں پاباند اس گھر لے کرنا چاہنا غزارہ دلال تو پتران برامان دیا لاشاں تاک چاہ کے تھک گیا ہیں ہائے ہوئے تو پتران برامان دیا لاشاں چاہ چاہ کے تھک گیا ہیں اوہ زارہ دلال میری لاش خیمیاں ویچ نہ لیا جاویں شبیر آقا ویر دی پیشانی چومکیا دینے کیوں آوازنے دے میں نو تیری دیر سکینہ تو شرم آن دی اوہ دے حکم دے نال پانی لینہ آیا اوہ میں پانی تے پچا نہیں سکیا ہنگازی دے آخن تے ویر دی لاشو تے چھوڑی ہاتھ ویچ علم کیتا ہے خیمیاں والے ٹوڑیاں دے نے ازادارو سجدان دے بچیاں نے سکینہ کو لے آ کے کھڑ گئے نہیں سکینہ اوہ ویک تیرا چاچا لگ دے پانی لے کے پیان دے اے سکینہ جڑے ویرے تیرا چاچا پانی لے آیا ساڑے نال وادہ کر سانو پلامیں گی بی بی سکینہ تسلیہ دے کے آ دی تو اڑے نال حسین دی دی وادہ پی کر دی اوہ اپنے چھے مہینے دنوں باج پلام آگی پہلے تو میں بسم اللہ کران جی میں بسم اللہ چا کرائیں گی علم جڑے ویلے نزدیک آیا ہے علم تے مولا حسین دے ہاتھ ویچ جڑے ویلے علم ڈٹھا ہے مولا حسین دے ہاتھ ویچ غازی کوئی نہیں نظر آئے بی بی سکینہ اگا تے ودے نے حالی کزا زمین تے سٹی آئے نکے نکے ہاتھ بنینے بی بی روکیا دیئے سانو ماف جا کر اوہ منگ بیٹھیاں پانی اوہ اے دو جگدہ سرارے اوہ ساڑی پیاسنے کمر تا روڑیاں اس گلدہ دردے آئے حسین دا سنا ویر بی بی آ دیئے جے جیندائی تے سھگ لے واپس اوہ تیرا ویر علم بردارے اصا والنا پانی مانگ سا بابا پھپی زینب زنبہ دارے اوہان دا غازی تا کر گیاے لازی بادو کلم کرا کے سامجی آئے تینو آکھیا بھی دیا تو اے انہیں واپس کوئی نہیں آوڑا مولا عباس ماتنے عباس موسیقی 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 موسیقی